اسلام علیکم آج ہمارے پاس جو ٹوپکٹ ہے وہ ہے تھری انسائٹ اب بولیش ریورسل کا ٹھیک ہے اس کو ہم نے بوٹم سائٹ پر یا پھر سپورٹ سائٹ پر ہی دیکھنا ہوتا ہے اگر مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں چل رہی ہے اور آپ نے اس طرح کے سیٹ اپ کو دیکھ کر بائے کی طرف آنا ہے مارکٹ اس طرح نیچے کی طرف مارکٹ موومنٹ کر رہی ہے اور سٹل نیچے کی طرف آ رہی ہے جب تک اس طرح کا سیٹ اپ نہ بنے آپ نے بلکل بھی بائے کی طرف نہیں دیکھنا بے شک مارکٹ چتنی بھی نیچے آجے تمام آر ایس ای کی جو بوٹم سائن سب بریک کر دے تب بھی آپ نے جو بولیش ریورسل میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں ان کو دیکھنا ہے یا پھر اس کو فائنڈ کرنا ہے اور آپ نے بائے کی طرف آنا ہے کوئی بھی کسی بھی چارٹ کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں یہ کینڈل سٹک پیٹ رہے ہیں یہ ایک پروفیشنل طریقہ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دو چیزیں تو میں نے آپ کو بلکہ میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ آپ کو نظر آئے کا بوٹم سائٹ پر ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو اس طرح کی کینڈلز یا جو آپ کو میں نے پہلے بتائیں اس طرح کی بنتیوی نظر آئیں گی بہت آسان ہے یہ سیکھ لیں آپ سمجھ لیں کہ آپ فور ایکس سے دولرز جو ہیں یہاں سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں یہاں سے فور ایکس سے ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو کینڈل سٹک اس طرح کی چیزیں جو ہیں پروفیشنل طریقے سے سیکھنا ہوں گی ٹھیک ہے تو ابھی ہم بات کرتے ہیں یہ کس طرح بنتا ہے اور کہاں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بوٹم سائٹ پر آپ نے دیکھنا ہے اس کو اچھا جی سب سے پہلے تو آپ نے ایک کینڈل ہمارے پاس اوپن ہوگی نیچے جو بوٹم سائٹ پر اس طرح کی ریڈ ٹھیک ہے ریڈ تو پہلے بھی ہوتی ہوں گی بٹ فرسٹ ہمارے پاس اس طرح کی ہوئی اس کے پاس سیکنڈ والی یہ ہوگی اچھا سیکنڈ والی ہوگی گرین والی ٹھیک ہے اس کا جو ففٹی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اس سے اس کے ایکول یا پھر اس سے کچھ اوپر ٹھیک ہے یعنی آپ سمجھیں گے ہیں نا اس کی ٹیل جو ہوگی اس کے ففٹی پرسنٹ سے یعنی جو یہ پریویس کینڈل بیریش کینڈل ریڈ کلر کی کینڈل ہوگی اس سے یہ سیکنڈ والی جو ہوگی اس کا ففٹی پرسنٹ سے اوپر ہو یا ایکول ہو ایک تو ہمارے پاس یہ سیکنڈ ایک پرڈکشن آگی ہے ٹھیک ہے فسٹ یہ اور یہ ابھی ہم نے انٹری نہیں لگانی تھرڈ والی جو ہمارے پاس ہوگی کینڈل وہ ہوگی یہ والی ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں کیا ہوگا اس میں یہ تھوڑی سی گیپ کے ساتھ اوپن ہوگی اور یہ اس کی بوڈی جو فسٹ والی ہے اس سے اوپر ہوگی اس کی جو ٹیل ہے اس سے بھی اوپر ہوگی اور ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہمیں ایک کمپلیٹ سیٹ اپ مل چکا ہے بائے کی طرف جانے کے لیے تو یہاں پر فورتھ کینڈل اوپن ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر فورتھ یعنی یہاں پر آپ کر لیں یہاں پر فورتھ کینڈل اوپن ہوگی گرین کلر کی اور آپ نے اس کے یہاں سے بائے کرنا ہے اور یہاں پر سٹاپ لوس لگانا ہے اس کا کچھ تھوڑا سا نیچے ریڈ کلیٹ جو ریڈ والی بیریش ہے اس سے تھوڑا سا نیچے آپ نے سٹاپ لوس لگانا ہے اور پھر آپ ابھی چارٹ کے اوپر بھی جا کر اس کو میں دکھاتا ہوں آپ کو کس طرح یہ کام کرتا ہے تو پھر یہ ہے جی سمپل سی آپ کو آسانی سے سمجھ آگی ہے فرسٹ بیریش سیکنڈ اس کے جو ففٹی پرسنٹ اس کے ففٹی پرسنٹ سے کچھ تھوڑی سی اوپر یہاں ایکول ہو یہ والی کینڈل اور تھرڈ والی جو ہوگی وہ اس سے بھی اوپر اور گرین کلر کی یہ ہوگی تھرڈ والی ٹھیک ہے اور اس کی بوڈی سے اور اس کی ٹیل سے اوپر کی طرف ہی سٹرونگ کینڈل بنے گی تو ہم نے بائے کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں اچھا جی یہاں پر ب بھی اگر آپ دیکھیں ابھی میں لائف چارٹ پر بھی چلتا ہوں لیکن یہ بھی ایک چارٹ کی طرح ہے یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھیں ایک ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہے چل رہا ہے بلکل چل رہا ہے یہاں پر بھی وہ سیٹ اپ نہیں بنا جو بھی آپ کو دکھائے شو کروائے یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے نہیں بنا بلکل نہیں بنا اور ہم فائنڈ کر رہے ہیں اس سیٹ اپ کو تو سیٹ اپ کہاں پر بنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سیٹ اپ بنا ہے یہاں پر اچھا یہاں پر دیکھیں ایک بیریش بنی اس کے بعد یہ چھوٹی سی ایک کینڈل بنی بٹ اس کے ففٹی پرسنٹ یا اس کے ایکول ہو ریڈ کے ٹھیک ہے اس کی ہائٹ سیکنڈ والی کی اس کے بعد تھرڈ والی دیکھیں سٹرونگ کینڈل بنی اس کی بوڈی سے اوپر اس کی ٹیلز سے اوپر یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے تو یہاں سے ہم نے پھر بائے کرنا ہے اور مارکٹ اوپر کی طرف جائے گی ٹھیک ہے اب چلتے ہم اپنے چارٹ لائیو چارٹ پر اچھا جی اب دیکھ لیتے ہیں چارٹ کے اوپر بھی چارٹ میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈاؤن ٹرینڈ کے مطلب جب ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے اور ڈاؤن ٹرینڈ میں سپورٹ لیول پر یا بوٹم لیول پر ہم نے یہ والا پیٹرن جو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کو ڈونڈنا ہے ٹھیک ہے اس طرح فور ایکزمپل یہاں پر آپ دیکھیں کہیں بھی ہمیں وہ والا پیٹرن نظر نہیں آ رہا اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں اور یہاں بھی ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی اس لیے ہم نے یہاں سے بائی نہیں کرنا آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مارکٹ کتنی نیچے آ گیا اور ہمیں اب بائی کرنا چاہیے اور اس طرح ٹریڈنگ نہیں ہوتی جب تک آپ کو پیٹرن سیٹ اپ نہ ملے اس وقت تک آپ نے نہ بائی کرنا ہے نہ سیل کرنا ہے یہی ایک طریقہ ہے پرفیشنلی اچھا اگر ہم دیکھیں یہاں پر بھی ہمیں کوئی اس طرح کا سین نظر نہیں آ رہا کہ جو ہم نے پیٹرن جو ڈسکس کیا یہاں اس سے پہلے بھی بولیشی ریورسل جو ہم نے سیٹ اپ ڈسکس کر لی ہیں ان کی طرح کا ہمیں نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو ہم نے اب اس کو ڈھونڈنا ہے کہ بھئی ہمیں ان سب میں سے کوئی پیٹرن ہمیں ملے اور تب ہم بائی کریں اور اگر ہم آگے دیکھیں تو یہ والا پیٹرن جو ہے یہ ہمیں اس طرح کی شکل والا ضرور ہمیں لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ والا پیٹرن اگر ہم اس کو گھور سے دیکھیں تو میں یہاں سے اس کو کلیر کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے بتا سکوں یہاں سے دیکھیں میں نے کچھ ہی در کر لیتا ہوں اچھا یہاں سے اگر آپ گھور کریں تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے ایک کینڈل بنتی ہے ہماری بیریش ٹھیک ہے اور یہاں سے ایک منٹ میں اس کو آپ کو بتا دوں یہاں یہ دیکھیں یہ ایک بیریش کینڈل بنی اور یہ والی جو ہے سیکنڈ یہ گرین ہوگی اور اس کے ففٹی پرسنٹ ٹھیک ہے اس کے ففٹی پرسنٹ اوپر کلوز ہوگی ٹھیک ہے اس کی بوڈی آپ چیک کریں یہ والی بوڈی ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم نے مطلب اس طرح سے ملتا جلتا یہ سیٹ اپ ہے اور جو تھرڈ والی ہوگی ہماری گرین کینڈل وہ اس کی مطلب یہ جو سیکنڈ والی ہے میں اس کو ذرا کچھ اس کی تھکنس تھوڑی کم کر لوں یہ دیکھیں اس کی بوڈی یہ ہے اور اس کا جو ٹیل ہے وہ یہ ہے اس کی بوڈی یہ ہے یعنی آپ دیکھیں یہ تھرڈ والی کی کتنی اوپر ہے اس کی اس کی والی سے سیکنڈ والی سے سیکنڈ کرین سے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمیں کلیر ایک وہ سیٹ اپ نظر آ رہا ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھرڈ والی یہ والی جو ہے یہ والی یہ والی کینڈل جو ہے اس کو کلوز ہونے کا ویٹ کرنا ہے اور فورت والی کینڈل سے آپ نے یہاں سے بائی کرنا ہے اور یہ یہاں پر آپ نے ایسل لگانا ہے سٹوپ لوس لگانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اب آپ ہم چیک کرتے ہیں اسی طرح آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں تمام چارٹس کے اوپر چیک کرتے ہیں سٹوک کرپٹو کمیوریٹی ہے کیونکہ ایک مطلب وہ نہیں ہے سٹرٹیجی یا کوئی اس طرح کی اپنی بنائی چیز نہیں ہے یہ تو کینڈل سٹک پیٹرن ہے یہ تو تمام چارٹس کے اوپر چلتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگر میں آپ کو بتاؤں یہاں سے ہم نے اس کو کیا بائی ٹھیک ہے یہ سیکنڈ کینڈل یہ تھرڈ اور یہاں سے ہم نے اس کو کر دیا بائی یہاں سے یا آپ یہاں سے کہہ لیں اور یہاں پر ہمارا ایسل لگ گیا اب ہم اس کا پروفٹ چیک کرتے ہیں کیا ہمارے ایسل کے ساتھ ہٹوہ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنا ہوتی ہے اس کی ایکریسی کے لیے ہم نے یہاں سے بائی کر لیا اور یہ تقریباً دوہزار آٹھ یا دس کے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس وقت گولڈ کا میں نے چارٹ اوپن کیا ہے آپ کو پہتا سیٹر ڈے اور سیڈنے مارکٹ بند ہوتی ہے اس وجہ سے مارکٹ میں کوئی مومنٹ نہیں ہو رہی بڑ میں آپ کو یہ سارا بتا رہا ہوں اچھا اب اس میں کیا کرنا ہے اب اس میں ہم نے اس کا چیک کرنا ہے کہ مارکٹ کہاں تک گئی ہے یہ والے سگنل سے ہم نے کیا اور مارکٹ کہاں تک گئی ہے اب اور یہاں سے دیکھتے ہیں جی یہ اوپر گئی دوہزار تیس چوبیس پر ہے اس وقت اگر ہم آگے کریں تو مارکٹ سٹل اگر آپ دیکھیں تو مارکٹ سٹل اوپر ہی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اور مارکٹ اوپر کی طرف ہی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ مارکٹ کہاں تک گئی اس کے بعد ریورس کیا تقریباً دوہزار چالیس تک مارکٹ گئی آپ خود اندازہ کر لیں تقریباً تین سو پپس مارکٹ نے پروفٹ دیا آپ کو تو یہ ہے جی سیٹ اپ کی پاور یہ ہے پیٹرن کی پاور اور یہ ہے کینڈرسٹ کی پاور تمام اس طرح کے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں پچھلی ویڈیوز پلی لسٹ میں پری ہوئی ہے بولیشی ریورسل پیٹرن بہت آسان ہے ایک دو آپ نے سیکھ لی اس کے بعد اس سے ملتے جلتے ہی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ فور ایکس تقریباً سیکھ گئے ہیں ٹھیک ہے اس میں پھر آپ نے اپنے جو ہے کنٹرول کرنا ہوتا ہے اپنے اوپر اپنے ایموشنز کے اوپر تاکہ پھر آپ ان سیٹ اپ سے ایک اچھی طرح پروفٹ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی